اسلام علیکم دوستہ امیزہ آپ سب دوستہ ہیر حریر سے ہوں گے تو آج چھے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آج ہم جا رہے ہیں بریڈر لینے اپنے لیے ٹھیک ہے ایک بہت ہی اچھی کالٹی کا بریڈر لینے جا رہے ہیں آپ نے اگر سنا ہو اسے کہہ کہتے ہیں ٹک ٹوک یا فیس بک پر شہزیو اسیل کے نام سے نا ان سے ہم نے ایک بریڈر پر چیز کی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی لینے جا رہے ہیں کارگو ہمارا ہو گیا تو بس آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں بنیرے ہمارے ساتھ ویڈیو میں ٹھیک ہے ابھی در سلام اپنے گھر کے نیچے سے چھات کے سیٹ اپنے نیچے سے جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہے نا وہاں کو پھر بعد دمتائیں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نکل گئے اپنا کارگو ریشیف کرنے کے لیے ریشیف کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے رواد بیچوں پہ تو وہاں سے ریشیف کرتے ہیں بنیرے ہمارے ساتھ ویڈیو دوستو جوئی لینڈ ہے جوئی لینڈ ہے جوئی لینڈ یہاں بے بڑے جولے ہوتے ہیں وہ دیکھیں ہیں یہ دوستو مشہور زمانہ گی کا عمال آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں بھی ٹی چوک پہنچائے ہیں سلمان میں بھی ساتھ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ پارسل ہمارا باس ابھی دس سے پہنے مینٹ میں یہاں پہنچنے لگا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری جینگو کھڑی بھی آپ کو دکھاتے ہیں جینگو ٹھیک ہے دیکھیں ہاں ایک کرنے بے نام بھی بنایا ایک چوتی ہے ایک چوتی ہے تم نام بنوان دوستو اب یہ پارسل آگیا بھی ہمارا ٹھیک ہے تو شاہ دیف بھائی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پارسل ہمارے تک پہنچا دیا ہے اور بس آپ یہ ہے کہ اس کا گھر جا کے آپ کو شوک کراتے ہیں اس پرندے کا اور پھر آپ کو بلوگ میں ہی دکھاتے ہیں کہ کیا چیز آئی ہے اور کیا نہیں آئی ہے اور کس طرح کیا آئی ہے تو بنے رہے ہیں مارے ساتھ تو آپ کو وہیں دکھاتے ہیں دوستو پارسل لے گے ہم ابھی گھر پہنچ چکے ہیں دوستو پہنچ چکے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ دوستو چیز اپنی خود بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں بہت ہی اچھی اور اعلیٰ کالٹی کی چیز ہے جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب دوست بھئی حریصے ہیں جی ماشاءاللہ دوستو شوک کریں آج جناب میرا ہوم بریڈر ماشاءاللہ پتھا ستنہ مہینے کا یہ پتھا ہے جناب یہ مہاری رہا اورپنڈی کے یوٹیبر بھائی ہیں محمد سلمان بھائی ٹھیک ہے یہ ابھی انشاءاللہ ان کو کارگو ہونے جا رہا ہے اللہ پاک بھائی کو نصیب فرمائے بھائی نے جس بھی نیک مقصد کے لیے لیا ہے اللہ پاک بھائی کی شوق میں مزید اضافہ فرمائے اور بھائی کو یہ نصیب فرمائے ریٹ بتانا تو نہیں چیز بتا اس وجہ سے رہوں کہ لوگ چسکے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ چار پانچ ہزار پر میں چیز ملے اور چیز بھی ایسی ملے کہ سارے دیکھیں کہ یار کہیں سی کوئی چیز آئی ہے ٹھیک ہے یہ جس بندے کوئی جانتا ہے یا جس کے ہاتھ میں ہیں یعنی کہ میرے یہ مجھے پتا کہ یہ چیز کیا ہے یہ بلڈ لائن کونسی ہے ٹھیک ہے یہ دم وغیرہ اس کی ابھی ساری کچھی ہے یہ نکال رہے دم ٹھیک ہے ماشاءاللہ چیک کریں چوک چیک کریں ٹھیک ہے خدا تعالی نے کیا چیز بنائی ہے ہاری اس کے فیس چیک کریں جناب گردن اس طرح لوہا کہ اس کی گردن ہاتھوں سے یہ زور لگا رہا ہوں گھوم نہیں رہی یہ چیک کریں ماشاءاللہ ٹھیک ہے مضبوطی اس نے کہ انتہا ہے یار انتہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ پنجھے چیک کریں ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے کوئی مرگا نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بس نارمل آدمیں پکڑا ہوئے چیز آپ سب بھائیوں کو جو شکین ہے جو سمجھے والے ان کو سمجھ آگئی ہوگی یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے تو براہ مربانی جو بھی بھائی میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے ٹھیک ہے چیز کو اور پھر دوبارہ پیسوں کو مدے رازے راک کے میرے ساتھ رابطہ کیجئے ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ وہ قوالٹی والی ہوتی ہیں اور پھر ان کے پیسے وہ ہی بڑتا ہے جن کو ان چیزوں کی حمیت اور قوالٹی کے بتا ہوتا ہے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک بھائی کو نصیب کریں بھائی نے جس بھی نیک مقصد کے لئے لیا ہے بھائی کو یہ مقصد وہ پورا کریں اور یہ یوٹیوپر بھائی ہیں جناب اللہ پاک بھائی کو نسیر فرمائے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سب بھائیوں سے ایک دی ویڈیو میں پرائیس بتا دے سلمان بھائی نہیں بتا ہے نہیں بتا دے سر پرائیس سلمان بھائی کہنے کہ پرائیس نہیں بتاتے پرائیس نہیں بتاتے تو ادھا نہیں آپ بیسی کروائیں گے کہ اکھوٹر نہ پکڑے ادھا سر یہ بھائی کھوٹر بھی باتھا ہے ٹھیک ہے کسی کا نہیں نہیں آپ بیسی کراؤ گے اس نے اڑ جانا ہے اور پھر آپ نے بیسی کرانی ہے میں آپ کو پاس سے چھوک کرانی ہی کوشش کرتا ہوں کرنا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ